نواب شاہ سے اپڈیٹ دیں گے ڈپٹی کمیشنر شہید بین زیر آباد زاہد حسین رند سے آئی بی اے کراچی ایولیوشن ٹیم کے ممبر پروفیسر ڈاکٹر محمد ناصر نے آج ڈی سی آفیس میں ملاقات کی اور زلہ شہید بین زیر آباد میں بارشوں سے لاب اور دیگر قدرتی آفات سے بچاؤ عوام کو ریسکیو کرنے اور زلائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو مزید فعل بنانے کے حوالے سے معلومات لی اس مواقع پر ڈیسٹک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اسد اللہ ڈاہری ایم ایس پی ایم سی سبتال ڈاکٹر یار علی جمالی ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر محمد سلیم بھٹی میونسپل کمیشنر عبدالرزاک شیخ اور دیگر افسران مجھو تھے اس مواقع پر ڈیپٹی کمیشنر زاہد حسین رند نے آئی بی ایٹیم کے سربراہ کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ بارشوں اور سلاب کے باعث زلہ میں سڑکے اور معاصلاتی نظام درہم برہم ہونے کے علاوہ کافی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا جس کے باعث انسانی قیمتی زندگیاں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ گھر مال اور مویشی بھی سلاب کی لپیٹ میں آگئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ کم مسائل ہونے کے باوجود زلہ انتظامیہ کی جانب سے حکومت سندھ اور سماجی تنظیموں کی مدد سے ریسکیو اور ریلیف کا عمل شروع کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے مزید وقت کہا کہ زلہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ زلہ میں بہتر سسٹم لگایا جائے جس سے توفانی بارشوں یا کسی بھی قدرتی آفات سے نمٹ کر انسانی زندگیاں آسانی سے بچائی جا سکیں اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران نے بارشوں اور دیگر قدرتی آفات سے نمٹنے اور عوام کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اپنی اپنی تجاویز پیش کی اس موقع پر آئی بی اے کراچی ایولیشن ٹیم کے ممبر ڈاکٹر محمد ناصر نے کہا کہ آئی بی اے کراچی کی جانب سے رسک گورننس فریم ورک کے تحت امکانی بارشوں سے لاب اور دیگر قدرتی آفات سے عوام کو محفوظ رکھنے ریسکیو اور ریلیف پرہن کرنے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کو مزید فعل بنانے کے لیے گزشتہ سلاب میں متاثر ہونے والے ازلام سروے کے لیے کام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت زلی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ایداروں کے تعاون اور اداد و شمار اور تجاویز اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ بارشوں اور سلاب سمیت کسی بھی آفت سے نمٹ کر جانی اور مالی نقصان کو کم کرنے کے لیے پالیسی بنانے میں حکومت اور سماجی تنظیموں کے لیے گائیڈ لائن بنائی جا سکے